سبھی ہمارے نیتا گن، کارکرتا گن، پدادکاری گن، دلی، پنجاب، پیہار سے آئے ہوئے سبھی ہمارے ابیوابک بزرگ، ماتائیں، بہنیں اور نوجوان یواز ساتھی آپ سب کا اسرائیلی میں ہم سواگت کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کا بھنندن کرتے ہیں یہ دلی کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آندھی کے طرح آئے تھے اسی طرح تفاں کے طرح چلے جائیں گے پہلا ریلی ہم لوگوں نے پٹا میں کیا، دوسرا بومبے میں کیا اور تیسرا آج جو ہے دلی میں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں، وہاں جنتہ کا ساتھ آرشیرواب مل رہا ہے آج ہم سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں، دیش کے لوگتنکر، دیش کے سنویدان، دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ ملے، آپ کا آرشیرواب ملے اور آپ کا پیار ملے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں آپ کی بار چار سو پار، ان کا مو ہے کچھ بھی بولیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے، جنتہ ہی مالک ہے، آپ مالک ہیں اور آپ کو تیہ کرنا ہے کہ دیش کے ساشن میں کون بیٹھ رہے گا کام کرے گا، آج یہاں ڈلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، ٹارگٹ سکس کر رہے ہیں، اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی EVM سیٹنگ ہو چکا ہے، یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں، کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے ان کو ستہ سے باہر کرنا ہے کی نہیں کرنا، آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں آگھوشت ایمرجنسی لاغو ہو چکی ہے دیش میں ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، تانہ شاہ رویہ اپنانے کا کام کر رہے ہیں گھمنٹی ہو گئے ہیں لوگ اور آج ہم لوگ کسی کو گالی دینے نہیں آ رہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بتانے آ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکش کا دھرم بنتا ہے، کرترم بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بیروزگاری ہے، مہنگائی ہے، گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں، نوجوان ہیں، نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکری دیا ہاٹ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا، مہدی جی نے کوئی نوکری نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹائز کر دیا اور ہم لوگوں نے بیہار میں جب کانگریس لیفٹ انڈیا آلائنس کی سرکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاکھ نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا آج کسان تباہ ہے، یوں آپ پریشان ہیں لیکن کسانوں سے مہدی جی کو ملنے کا سمیہ نہیں ہے مہدی جی ملتے تو پریانکا چوپرا سے ملیں گے، کسانوں سے نہیں ملیں گے اچھے کمار کو انٹریویو دیتے تھے پچھلے چناؤں میں اس بار بل گیٹس کو بلا کر کے انٹریویو دینے کا کام کر رہے ہیں لیکن کسانوں کی سمسیاں کیسے ہل ہوگی یہ نہیں بتا رہے ہیں کسانوں سے انہوں نے پچھلے چناؤں میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا آئے دگنا کریں گے آج کسانوں پر مہدی جی نے تلوار چلانے کا کام کیا ہے جو ہمارے اند آتا ہے اس لئے آپ سب لوگ جب لوگ ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب موڈی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جیجاؤں پر میرے پھتا کے جترے سمبندی تھے سب پر کیس پر قدمہ کیا ابھی بیہار چلے جائیے کئی ہمارے نیتاؤں پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی جگہ ای ٹی کا ریپ چل رہا ہے آئی ٹی کا ریپ چل رہا ہے لیکن ہم لوگ غبرانے والے لوگ نہیں آج دیش میں جس حساب سے ہیمن سورین جی کو اور ارون کے جیوال کو گرفتار کرنے کا کام ان بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دے کہ ان کے گیدر بھب کی سے ہم لوگ ڈرنے والے رہی ہیں ہم لوگ سنگرش کرنے والے لوگ ہیں اور پنجرے میں تو شیر ہی کو قید کیا جاتا ہے سب لوگ شیر ہیں آپ لوگوں نے طاقت دیا ہے آپ کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں کانس راج آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب جب کانس کو کسی سے تکلیف ہوتی تھی ڈر لگتا تھا تب تب جیل میں لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن جیل جانے سے یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہ ترے لوگوں کو جیل بھیجو گے لیکن جب جنتا جب جواب دے گی جب ووٹ کا چوٹ دیجئے گا تو موڈی جی ہاتھ ملنے کا کام کریں گے ستہ سے بدخل ہو جائیں گے اس لئے یہ اپنی طاقت کو پہچانیے گا سب لوگ چناؤں کے سمیں آپ سب لوگ بول کیجئے گا ووٹ دیجئے گا لوگوں کو بھی ووٹ ڈلانے کا کام کیجئے گا بی جے پی کے لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ لوگ یوڈیا کو بھی چینی بنا دیتے ہیں یہ لوگ گوبر کو بھی حلوہ دے کر کے پڑوز دیتے ہیں یہ لوگ آنکھ پھوڑ کر کے چشمہ دے دیں گے اب پھر بولیں گے جے کو ہم نے چشمہ دیا یہ جھوٹی پارٹی ہے اس لئے ان پر وشواس مت کیجئے گا موڈی جی کہتے ہیں کہ ان کا گارنٹی مضبوط گارنٹی ہے گارنٹی کی بات کرتے ہیں ہم بولتے ہیں موڈی جی کی گارنٹی ویسے ہی گارنٹی ہے جیسے چائنیز مال ہوتا ہے دو چار بار استعمال کروگے اور وہ گارنٹی جو ہے ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کھڑاب ہو جاتا ہے تو جب تک چناؤ ہے تب تک ہی موڈی جی کی گارنٹی ہے باقی کچھ نہیں دو کرو روزگار کا کیا ہوا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا کیا ہوا یہ جواب نہیں دینے والے لیکن ہمیشہ جو ہے پروپگینڈا چلالے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کو سودان رہنا پڑے گا ان کے جھوٹ پے آپ لوگ وشواس مت کیجے گا اور ہم سب لوگوں نے آج تشویر دیکھا آج تشویر کیا دیکھا کہ آج مہامہیم راشپتی جی اڈوانی جی کو بھاڑ ترک دے کر کے سممانت کر رہی تھی موڈی جی اڈوانی جی کے بھگل میں بیٹھے ہوئے ہیں راشپتی کھڑا ہو کر کے سممانت کر رہی ہیں لیکن موڈی جی کھڑا بھی نہیں ہوئے راشپتی کیوں سممان میں کھڑا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تشویر دیکھی کہ راشپتی پیچھے پیچھے چل رہی ہے موڈی جی آگے آگے چل رہے ہیں یہ ہم آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سنویدھان پر کوئی وشواس نہیں ہے یہ لوگ ناکپوریا قانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں رسس کے ازندے کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اس لئے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک آنکھنا ہم ضرور بتانا چاہیں گے دیش میں انٹرناشنل لیبر ارگنائزیشن نے سروے کیا ہے اس میں آنکھ رہے ہیں کہ آج دیش میں بیروزگاروں میں سے تیراسی فیصدی یوہ ہے پرہل کے یوہوں میں بیروزگاری لگ بگ پیسٹھ فیصدی ہے گرامی انچھیتروں میں صرف سترہ ساڑھے سترہ پرتشد یوہوں کے پاس ہی کام ہے یعنی بھارت کی آتماں گاؤں میں بیراسی فیصدی یوہ آج بیروزگار ہیں اور مہدی جی اس کے بار میں کوئی کام نہیں کیا آپ ایک بار وشواس کیجے گا اگر انڈیا سرکار کی علاج کی سرکار بنتی ہے تو نوجوانوں کو ہم لوگ نوکری دینے کا کام کریں گے بیروزگاری کو دور کریں گے اور جاتے جاتے بہت سارے نیتاؤں کو بولنا ہے لیکن ایک انت ہم کریں گے ایک گانے کے ساتھ اور آپ لوگوں نے گوویندہ کا تو آپ نے سنا تے جسوی آدف کو کس طرح سے پرہار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی